بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے بول کی قسم جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے جس کے اخلاق پر قسمیں کھاتا ہے جس کی صفائی پیش کرنے کے لئے خود آگے بڑھتا ہے نبی کو موقع نہیں دیتا ہے خود آگے بڑھتا ہے خود آگے انہوں نے کہا قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے اللہ جواب دینے کے لئے آگا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلی لما تؤمنون ولا بقول کاہ قلی لما تذکرون کہنے والوں نے کہا جادوگر کہنے والوں نے کہا شاعر ساعر میرے رب نے خود جواب دینا شاعر ہے نہ ساعر ہے نہ جادوگر ہے میرا حبیب ہے میرا رسول ہے ایک طرف یہ مقام ہے ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے رازی کرو اور خود کہتا ہے اے میرے محبوب دنیا مجھے رازی کرنے کے پیچھے ہے میں تجھے رازی کرنے کے پیچھے ہوں میں نے تجھے رازی کرنا ہے ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فكان وضع والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غضا وما ينتق عن الهوى انهو الا وحی يوحى علمه شديد القواغ مرة فاستوى فهو بالوفق الاعلى ثم دناء فتدل فكان قاب قوسین او ادناء فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رآه افتو ما رونه علی ما یرا ولقد رآه نزلتا اخرى عند صدرت المنتحى عندها جنت المعوى اذ یکشا صدرت ما یغشا ما زاغ البصر وما طغا لقد رآ من آیات ربه القبرى ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتایا جا رہا ہے ایک طرف عسائن یبعثا رب کا مقام محمودا مقام محمود بتایا جا رہا ہے ایک طرف یا ایوہ المزمل لارڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک طرف یا ایوہ المدفر پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے اِنَّا نَاشِعَتَا اللَّيْلِهِيَ شَدُّ وَطْعًا وَأَخْمَ مُقِيلًا وَمِنَا اللَّيْلِ فَسْجُدَّهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین ہی کا ذکر کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے وَالَّذِينَ مَعَاهُ أَشِدَّا وَلِلْقُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُقْعًا سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرْضُوَانَا سِيمَاهُمْ فِي بُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُجُودِ ذَلِكَ مَثَلَهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَمَثَلَهُمْ فِي الْإِنجِيلِ کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا سب جنتی ہیں کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا جنت جنت اس کے لیے واجب ہو گئی میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے سامنے لوگ تھے لوگ نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو صحابہ نے یوں دیکھا کہا کذا نحشر یوم القیامہ قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا آپ نے کہا میدانِ معاشر میں چلوں گا براک پہ سوار ہو کر اور بلال حبشی میرے آگے سرخوں اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا سینے کے قریب کے علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے راضی ہو حضرت علی رونے لگے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم ایک طلحہ ایک زبیر ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نئی ہوئے صلح حدیہ میں میں بیت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذیبایعون کا تحت شجرہ اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا راضی ہو گیا نہ تورات کی قسم اٹھائی نہ زبور کی نہ انجیل کی قرآن کی قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید قاف والقرآن المجید آپ کی آنکھوں کا ذکر لا تمدن عینیک آپ کے چہرے کا ذکر فول وجہک شطر المسجد الحرام آپ کی زبان کا ذکر لا تحرک بھی لسانک آپ کے ہاتھ کا ذکر لا تجعل یدک مغلولہ آپ کی گردن کا ذکر آپ کے سینہ مبارک کا ذکر اللہ من الشرح لک صدرک آپ کی کمر کا ذکر آپ کی کمر کا ذکر اللذی انقضہ ظہرک آپ کے دل کا ذکر على قلبک على قلبک على قلبک پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے آپ کے اندر کے غم کا ذکر فلا تذهب نفسک علیہم حسرات آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر لعلک باخن نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنو بہاد الحدیثِ اصفہ اندر کی کیفیت باہر کے آزاؤ جوارے کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی لعم رک تیری جان کی قسم تیری زندگی کی قسم کسی نبی کی قسم نے اٹھائی اپنے حبیب کی قسم اٹھائی آپ کی زندگی کی قسم سبحان اللذی اسرہ بعدہی لیلہ زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان پہلے پہ آدم ملے دوسرے پہ یہیہ زکریہ عیسیٰ ملے تیسرے پہ یوسف ملے چوتھے پہ ادریس ملے پانچوان پہ حارون ملے چھٹے پہ موسیٰ ملے ساتوان پہ ابراہیم ملے اور پھر سارے نبی پیشے رہے گا اور صدرت المنتحہ پر جبریل بھی پیشے رہے گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بھولایا کیسے بھولایا اللہ جانے محبوب جانے پھر ارش کے دروازے کھلے پھر ارش پہ قدم آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے ارش کے اوپر وہ محمد رسول اللہ ہے وہ کون ہے جسے میں نے بھولایا تم نے بھولایا وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا میں نے اسے دکان سے نکالا وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا میں نے اسے گھر سے نکالا وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا خلیل کہا کلیم کہا جسے میرے اللہ نے طاہا کہا یاسین کہا اسے میں نے زندگی سے نکالا جسم سے نکالا کربار سے نکالا جوت سے نکالا معاشرہ سے نکالا اخلاق سے نکالا یہ کون ہے یہ ماحی ہے یہ حاشر ہے یہ عاقب ہے یہ فاتح ہے یہ مدفر ہے یہ شاہد ہے مبشر ہے نظیر ہے داعی اللہ ہے سراج منوئر ہے یہ مجتبا ہے یہ مرتضا ہے یہ مصطفیٰ ہے یہ ناصر ہے منصور ہے یہ راشد ہے یہ رشید ہے یہ عربی ہے یہ حاشمی ہے یہ عبدہی ہے یہ مکی ہے یہ مدنی ہے یہ معاجر ہے یہ امام الانبیاء ہے یہ رحمت للعالمین ہے یہ جنت کی چابی کا مالک ہے یہ اللہ کی جھنڈے کا پکڑنے والا ہے یہ کائنات کا حادی اور رہبر ہے یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکین فلیباسہو والبر شعارہو والحق منطقہو والعف والمعروف خلقہو والعدل سیرتہو والعدل سیرتہو والہدہ امامہو احمد اسمہو والاسلام ملتہو پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی پتیس سال پرانی پڑیوں یاد آگئی یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھولا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا تو حبیب ہے وہ تو حبیب ہے یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا جس کا دین اسلام ہوگا ہدایت کا وہ امام ہوگا حق اس کی زبان ہوگی عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی اس کی زندگی ہوگی معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاف ہوں گے توازو آج جی اس کا لباس ہوگا توازو آج جی اس کا لباس ہوگا وہ کل کائنات کا امام ہوگا اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی بہروں کو کان ملیں گے گمراہوں کو ہدایت ملے گی جہنم میں جانے والی جنت میں جائیں گے ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے مو قبیل قوم مل کر آپس میں امت بنیں گی یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المتلیب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیصہ بن سلامان بن عوض بن بوض بن قموال بن عبی بن عوام بن نعشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماقی بن عفی بن عبقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن يخربی بن يحزن بن يلعر بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناہد بن زارر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نعہور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلعیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلاة والسلام ہاں ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کر دا میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے بیٹیاں دور تھیں ایک لاہور میں تھے ایک فیصل آباد میں تھے وہ کہیں اوہ میری دھیاں میں نو ملاؤ اوہ میری دھیاں میں نو ملاؤ اوہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے تو وہ نہیں پہنچ سکی وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا یہ میرے نبی آج بارہ ربی الاول ہے اور سات جون ہے چھ سو تیس عیسوی ہے اور گیارہ ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور دس سے بارہ کے درمیان کا ٹائم ہے اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاؤت ہے آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا پھر بیٹی کو بلایا ملاغات کی رخصت کیا پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا کمر پہ ہاتھ پھر اور کچھ دعا دیں پھر رخصت کیا پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا حسن کو ادھر لیا حسین کو ادھر لیا دونوں کے سر چمر ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے بیبیوں کو رخصت کر کے نہیں روئے بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا اس نے موں پہ چھڑی ماری اور کہلے گا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے کہنے کے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ان ہونٹوں میں میرے نبی نے چھوما ہوا ہے یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے دعا نہیں کی دعا نہیں کی ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں ایک کتہ ہے کالا چٹرا میری اولاد کا خون پی رہا ہے جب کربلا میں لشکرامنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے کہا اللہ اکبر صدق اللہ رسول سچ کہا اللہ اس کے رسول تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا فرما وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوئے شمر اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے صاحب نے کہا میرے میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتہ میری اولاد کا خون پیئے گا وہ کھڑا ہوا ہے ہاتھوں نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو میرا بچہ زبان نہ ہو میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے زہر کا تڑپنا سب کو رخصت کر دیا جبریل آگئے کہا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھولایا ہے چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے آپ نے کہا آ جائے وہ اندر آیا السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کی آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کی یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا یا رسول اللہ وہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ جانا چاہیے تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں تارک جمیل سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ رہی کہ آؤں کی نہ آؤں تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دیں تو میری جان نکالو گے کہاں جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں اوہ میرے بھائیوں بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو ایسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑییں لگا کے جیل میں لے جائے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لیے رحم اللہ خوش ہو رہا ہے